بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج تخلید لذکر حیات سیدنا ابراہیم علیہ السلام حج تخلید یعنی کیا کرنے کے لئے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو جعویدانی عطا کرتا ہے اس کو بقا اور دوام عطا کرتا ہے خلد یخلید تخلیدن اس کے معنی کیا پائدار بنانا جعویدہ کرنا ثابت اور ہمیشہ کے لئے کرنا تخلید اس سے بنا خالد کہتے ہیں ہمیشہ کو تو تخلید کے معنی ہمیشہ اس کو رکھنا یعنی اس کو پائداری عطا کرنا تو حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد ذکرہ منے یاد یاد کو دوام عطا کرتا ہے استقلال اور ثابت اور پائداری اور جعویدانی عطا کرتا ہے سمجھ گیا اب اس سے فعل بھی بن سکتا ہے ان القرآن خلدا خلدا براہت سیدنا سیدتنا عائشت صدیقا رضی اللہ تعالی عنہ بے انزالی بے آیات من الذکر الحکیم قرآن کریم نے حضرت عائشہ کی براہت کو ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاوید بنا رہی وہ آیتیں نازل ہو گئی نا ان اللہذین جاؤ بالعذر کی عصبت تو خلدا خلدا منے جاویدانی صلی اللہ علیہ وسلم و اسماعیل علیہ السلام کوئی بھی ہے ان الاخلاص و ابتغاء مرضات اللہ سبحانہ وتعالی یخلد اعمال الانسان و معاثره اخلاص انسان کی عمال کو کیا بنا دیتا ہے زندہ ہو جاوید بنا دیتا ہے الاخلاص یخلد معاثر المؤمن معاثر الانسان اخلاص ہی تو کیا عطا کرتا ہے ان کو جاویدانی اور پائداری عطا کرتا ہے تخلیدن تجدیدن بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو تجدید عطا کرتا ہے یہاں اگر کہہ دیتے ہیں الحج تجدیدن یہ ذکرہ سیدنا ابراہیم یعنی حج نیا کر دیتا ہے تازہ کر دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو ان کے نقوش کو نقوش کی تجدید ہے تخلید تجدید ایک ہی وزن ہو گیا وزن بھی ایک ہو گیا تجدید میں بھی وہی بات ہے اس کو تازگی عطا کرتا ہے تخلید کے معنی جاویدانی عطا کرتا ہے اور اس کو بقا عطا کر دیتا ہے ذالک العبد المتوار اس جگہ پر تینوں احراب آ سکتے ہیں اسی جگہ پر ذالک العبدی بھی آ سکتا ہے کیونکہ حیاتہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آواز پہنچ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کس حالت میں جر کی حالت میں مضافل ہونے کی وجہ سے اسی کا بدل ہو جائے گا ذالک العبد المتوار اسی کا بدل ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو عبدہ بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک العبدہ آنی مان کر کیا مان کر آنی اقصدو اریدو اس کا مفعول بھی ہی مان لیں گے اور آپ چاہیں تو ذالک العبدو پڑھ سکتے ہیں اس کو جملہ مستعنفہ مان کر کیا مان کر جملہ سکتے ہیں اس کا مان کر پھر نیا جملہ ذالک مبتدہ اور العبدو کیا ہو جائے گی ذالک مبتدہ اور العبدو خبر ہو جائے گی ذالک مبتدہ العبدو کیا ہو جائے گی خبر ہو جائے گی سمجھ گئے نا ذالک العبد المتوار والرسول العظیم مطوار کے معنی مطوار بہت زیادہ اطاعت کرنے والا مطوار 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 مدرار یعنی کسیر الدر برسانے والا مدرار برسانے والا جہو سے بولو بہت کے ساتھ کیا کرنے والا زیافت کرنے والا مرسات کے مبالغہ کا نہیں ہے مرسات تو گھات کے معنی میں مبالغہ کا سیغہ نہیں ہے مہناس مانے خود بنا رہی کیا کیا سین سے کیا معنی بہت زیادہ علم یہ تو ہم نے تو نہیں پڑا مطلافن مطلافن مانے بہت زیادہ خرچ کرنے والا اطلاف یو تلیفن مانے تلف کرنا ضائع کرنے والا بہت زیادہ ضائع کرنے والا کانا رجلاً مطلافاً مال برباد کرنے والے تو مبالغہ کا سیغہ ہے ذالک العبد المطواہ وہ اطاعت کرنے والے بندے والرسول العظیم اور عظیم نبی اللذی کانا من اعظم سائرین علا عصره سائرین مانے سائرین زور سے بولا کرو نا دکھرے ہوئے سائر علا سائر علا ترجین پہلے بھی بتایا سارا علا کے معنی بھڑکنا بغاوت کرنا سائرون مانے باغی بھڑکنے والے سارا یسور سورتن سارا یسور سورتن مانے بھڑک جانا حاجہ تمردہ سارا علا کی معنی اس پر بھڑک گئے تو اقبال شاعرون سائرون اور اچھے معنی پہنانا ہو تو باغی کی جگہ کیا کہہ دو معنی وہی رہیں گے لیکن اچھے لباس پہنا دیتے ہیں جوشیلہ اور بھی دوسرا انقلابی 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 اس کو انقلاب کہتے ہیں جو بھڑک جاتا ہے لیکن انقلابی اچھے معنی میں جاتا ہے برے حالات کے خلاف انقلاب پیدا کرو انقلابی آتا ہے اقبال الشاعر السائر اقبال انقلابی شاعر تھے اس کی عربی آتی ہے اقبال شاعر سائر بھڑکنے والے شاعر مطلب شاعر انقلاب تھے شاعر انقلاب سورہ کس کو کہتے ہیں بھڑکنا لیکن انقلاب اچھے معنی میں کیا جاتا ہے وہ انقلاب یعنی جب برے حالات سے آدمی برے حالات سے پنجا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں یسور علی الاؤضاع وہ حالات کے خلاف کیا ہو گیا بھڑک گیا مطلب حالات سے انقلاب چاہ رہا ہے وہ انقلابی قدم اٹھا رہا ہے تو یسور علی الاؤضاع الفاسدہ بگڑے ہوئے حالات کے خلاف بھڑک گیا اس نے اعلان بغاوت کر دیا تو مومن باغی ہوتا ہے لیکن کس کا باغی لیسا سائرن علی اللہ المؤمن سائرن ولیکن لیسا علی اللہ بل علی علی الاسنام والاوسان والشركیات والمادیات والاوضاع الفاسدہ والمجتمع الفاسد برے معاشرے کے خلاف باغی ہوتا ہے برے حالات کے خلاف کیا ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہے السورت علی الاحوال حالات کے خلاف کیا کر دینا باغاوت کر دینا وہ ابراہیم علی السلام جو انقلابی آدمی تھے فی اصر ہی اپنے زمانے کے کس کے خلاف انہوں نے انقلاب کیا تھا بد پرستی کے خلاف الشركیات والصنمیات سمجھ گئے وَأَكْبَرِ الْمُتَمَرِّدِينَ فِي بِعَتِهِ اور جو یہ بھی اسی کا لائن متراتف متمرد مانے تمردہ کے مانے معاند ہونا مخالف ہونا سرکش ہونا تو یہاں سرکش کو اچھے معنی میں رکھا گیا وہ اپنے اپنے ماحول کے خلاف سرکش تھے کون ابراہیم ماحول بد پرستانہ ماحول میں جو سرکشی اور اس کے مخالف جو ہو گئے تھے اس سے شرک کے دھارے کے سامنے سدھے سکندری بن گئے تھے وہ تھے وہ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام تمرد یہ ہے تو برے معنی میں جہاں کہیں الناس المتمردون تو اس کے معنی ہو جائیں ہیں اللہ سے باغی لوگ سرکش لوگ نا فرمان لوگ لیکن جب یہ معنی آ جائیں انہو کانا متمردن چیزالک المجتمع الوسانی اس بد پرستی کے ماحول میں متمرد تھے توہید کی آواز اٹھانے والے تھے تو اب اچھے معنی ہو جائیں سمجھ گیا وَاَكْبَرِ المتمردین فی بیعتی جو اپنے ماحول میں وہ تمرد اور سرکشی پر آمادہ ہوئے بد پرستی کے خلاف ہوئے وَالَّذِي كَانَتْ حَيَاتُهُ تَحَدِّيًا وَالَّذِي كَانَتْ حَيَاتُهُ تَحَدِّيًا تَحَدِّيًا چلیں اس کی جمع یہ جو ہے نا پرانا مرض ہے تشدید کا خوگر ہونا تحدی کی جمع تحدی یاد اس میں مزہ آتا ہے تشدید لگا لیں مزہ آجاتا ہے اچھا لگتا ہے حالانکہ تشدید کوئی وہاں نام و نشانی نہیں تحدی میں صرف یاتا بڑا تو کیا ہو جائے گا تحدییات نہیں تحدییات لیکن یا لگا دینے سے تھوڑا شکو پیدا ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے تحدییات ایسی تقریر کرنے میں بھی ایسی بناتے ہو تو جو جاہیل ہے وہ تو سمجھتے ہیں ہاں بڑا شکو پیدا ہو رہا ہے الفاظ میں لیکن بیچارہ وہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہاں تھوڑا مار دیا میرے یاد جو جانتا ہے تحدییات کہاں سے آگیا یا پر تشدید کہاں سے آگئی تحدییات تحدییات ایسی ذکرہ کی جماعت کہہ دیتے ہیں لوگ ذکرییات ذکرہ کی جماعت ذکرییات نہیں چاہے ذکرہ ذکرہ کی جماعت ذکرہ یا تا بڑا ذکرہ جہاں ہوگا وہاں تشدید لگائیں وہاں نہیں لگاتے تشدید جہاں ہوتا ہے جیسے عامیون اس کو عامیون پڑھ دیتے ہیں عامیون عامون ہے عامون تو یا تو مشدد پہلے سے ہوگی نسبت کی آئین عامین تو پہلے سے مشدد ہے عامون خاصن تو کہیں گے عامیون عامیون پڑھ دیتے ہیں جہاں تشدید کی ضرورت ہے وہاں تشدید لگانا چاہیے جہاں نہیں لگا نہیں وہاں نہیں لگانا چاہیے عامیون کہنے عامی آدمی ہے اردو میں تو ٹھیک عامی تو اس کو عربی میں بول دیتے ہیں عامیون نہیں عامیون اگر عام سے بنانا ہے تو عامون پہلے سے مین پر مشدد دے تو عامیون شابیون تو وہ تو اسے ٹھیک ہے ہم تشدید کی بات بتا رہے ہیں اللہ دی کانت حیاتو تحدیاں وہ جن کی زندگی کیا تھی ایک چیلنج تھی چیلنج کرنے والے کو کیا کہیں گے متحدی الاسلام و یہ تحدہ ایک کتاب لکھی تھی ایک شخص چانتے ہو الاسلام یا تحدہ کس کی ہے یہ لڑکا جانتا ہے کن کی ہے مونا وحید الدین خانسہ انہیں کی ہے اصل کیا اصل نقل انہیں کی ہے ترجمہ تو کسی نے بھی کیا کتاب کن کی ہے ترجمہ کسی نے کیا ہے الاسلام یا تحدہ اردو میں کیا نام ہے مذہب اور جدید چلیں اس کا نام عربی میں رکھا الاسلام یا تحدہ مانی ہوئی کتاب ہے وہ مختلف فی میں سے نہیں ہے یہ کتاب متفق علیہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں جو وحید الدین صاحب کے خلاف ہیں وہ لوگ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں مذہب اور جدید چلیں علم جدید کا چلیں مذہب اور علم جدید کا چلیں الاسلام یا تحدہ اسلام کیا کرتا ہے چلنج کرتا ہے آجاؤ جس کو آنا ہے سائنس آجائے ہمارے مقابلے میں ان سے مقابلہ کر لیں الاسلام یا تحدہ تو آپ بھی اگر کسی کو چلنج کریں یا آؤ گشتی کر لیں تو کہیں گے تحدہ فلانون تحدہ فلانون فلانے کیا کر دیا ہے چلنج کر دیا ہے لَقَدْ تَحَدَّ الْقُرْآنُ امام المشرکین وَأَمَامَ الشُعَرَاء وَالْخُطَبَاءَ اَنْ يَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِ قرآن نے چلنج کیا کہ بڑے بڑے شاعروں کے سامنے کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کلا ہمارے جیسے اِن كُن تُم فِي رَيْبٍ مِمَّا اصلہ اس کو تحدہ القرآن قرآن نے کیا کیا چلنج کیا تو ان کی زندگی چلنج تھی لِعِبَادَتِ الْأَصْنَامِ بُدْ پَرَسْتِي کے خلاف وَالْمَادِّيَتِ الطَاغِيَا اور سرکش مادیت کے خلاف الطَاغِيَا مَنِ سرکش طُغْيَان سے بنا ہے اور طاغی مطلب سرکش طُغْيَان مطلب سرکش تو سرکش مادیت کے خلاف ان کی زندگی کیا تھی چلنج تھی تحدیا يَنْبَغِي أَنْوَاجِهَتْ تَحْدِيَاتْ ہمیں کیا کرنا چاہیے چلنجز کا کیا کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے يَنْبَغِي أَنْنُكَافِحَا تَحْدِيَاتِ الْعَصْرِ الرَّاہِنْ موجودہ دور کے چلنجزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے وَقَعَنَاتْ نَمُوزَجًا صَادِقًا اور ان کی زندگی کن کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سچا نمونہ تھی صادق مانے سچا نموزج مانے نمونا نموزج یہ شاید عربی نہیں ہے اصلی یہ نمونہی سے نموزہ نموزج ہو گیا اصلی عربی نہیں ہے نموزج ایسے انموزج قرآنیں سے چلا آرہا ہے انموزج بھی کہتے ہیں کیا بھی کہتے ہیں انموزج نموزج کو کیا بھی کہتے ہیں انموزج پرانا لفظ ابھی کا نہیں ہے نموزجاً صادقاً جو سچا نمونہ تھی عربی عدب کے نمونے کیا عربی آئی ہے نمازج العدب العربی اطاعت کے بہترین نمونے نمازج رائعہ للطاعة والاستسلام والایمان ایمان و اسلام کے بہترین نمونے تو اس کو کہیں نمازج رائعہ اقرآو نمازجا رائعہ من العدب ادب کے دلکش نمونوں کو کیا کرو مطالعہ کرو نمازج کیا ہے منصری کہ غیر منصری غیر منصری نمازجا پڑھیں گے اقرآو نمازجا رائعہ دلکش نمونوں کا کیا کرو مطالعہ کرو سچا نمونہ تھی ان کی زندگی عبراہیم علیہ السلام کی مومن باللہ کی زندگی کا سچا نمونہ تھی بحیات المومن باللہ والمتفانی جو اللہ کی محبت میں فنہ ہو فنہ فی اللہ ہو تفانہ یا تفانہ کے معنی ہے فنہ ہو جانا اور فائل کیا بنے گا اس کا متفانی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں فنہ ہو جائے کیا عربی آئی جی نجیب علینا ان ان نتفانا ان نتفانا فی حب اللہ سبحانہ وتعالی اور فی خدمت الدین متفانا تو ہم فانی ہیں اللہ کی عبادت میں تو کیا عربی آئیے نہنو متفانون نہنو متفانون فی طاعت اللہ سبحانہ وتعالی کانا کانا قیس متفانیاں فی حب لیلہ کانا قیس متفانیاں فی حب لیلہ کانت نموز جن صادقا نت سچا نمون تی مومن کی زندگی کا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مومن باللہ اور متفانی فی حب اللہ کی زندگی کا مہمہ کانت زروف چاہے حالات کیسے ہی ہوں لیکن آدمی متفانی فی سبیل اللہ رہے اس کا سچا نمون کون تھے حضرت اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم کانا امتا ایک امت تھے مطلب یعنی مجموعات تو صفات تھے تو اللہ نے تنہا کو امت کہا ہے امام کے معنی میں بھی آتا ہے امت کس معنی میں بھی آتا ہے ابراہیم امام تھے قانتا جو متی و فرما بردار تھے اللہ کے حنیفہ اس کی جانب یقصو ہو گئے تھے حنیف کہتے ہیں کس کو یقصو ہو جانے کو حنیفیہ اس دین کو کہا گیا ہے مطلب توحید خالص کا دین شرک سے بیزاری کا دین کیونکہ ابراہیم حنیف تھے تو حنیفیت مطلب ابراہیمی صفت یعنی جو شرک و بد پرستی سے پاک ہو اس کو حنیفیت کہتے ہیں اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے فَالْحَجُ الَّذِي يَحُجُّ الْقَعْبَةِ تو جو حاجی کعبے کا حج کرتا ہے يُعِيدُ حَذِهِ الذِّكْرَةِ وہ اسی یاد کو دہراتا ہے یعیدو کی جنگے کیا لفظ کر سکتے ہیں يُجَدْ دِدُ يُجَدْ دِدُ هذهِ ذِكْرَةِ اور يُخَلِّدُ هذهِ ذِكْرَةِ يُعِيدُ اسی یاد کو تازہ کرتا ہے اسی یاد کو بقعا جاویدانی عطا کرتا ہے يُعِيدُ هذهِ ذِكْرَةِ الحُلُوَتَةَ اسی میٹھی یاد کو تازہ کرتا ہے اس کو دہراتا ہے ذکر الحیامان والعشق عشق و محبت کی یاد کو حیامان پہلے آیا تھا نا عشق و محبت کی یاد کو و ذکر الاستسلام والتعا اور طاعت و استسلام و رضا کی یاد کو کیا کرتا ہے دھوراتا ہے استسلام اور طاعت مرے اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت و فرمبرداری کی یاد کو ذکر سورت علی الاؤزائی الفاسدہ اور فاسد حالات کے خلاف انقلابی قدم اٹھانے کی یاد کو کیا کرتا ہے ابھی بتایا تھا نا سورہ علی الاؤضاع یہ اچھے معنی مطلب ہے حالات کے خلاف انقلاب کرنا اور فائل کیا بنے گا سائرون علی الاؤضاع حالات کے خلاف انقلاب کی یاد کو وہ یعاہد اللہ سبحانہ وتعالی اور وہ اللہ تعالی سے معاہدہ کرتا ہے سررا وعلنا قوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر